بھارتی فوجیوں سرینگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ موڈی حکومت کے ہاتھوں سیاسی بے اختیاری کے بعد اب کشمیری عوام کو بے دخلی گھروں کی مسماری نائے ٹیکسز کے نفاظ اور سرکاری ملازمتوں سے جبری برطرفیوں کے صورت میں منظم معاشی جاریت اور دہشتگردی کا سامنا ہے انہوں نے بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ اپنے تمام تر کشمیر دشمن اقدامات کو واپس لے امریکی خبرہ سائے دارے اسوسییٹڈ پریس نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت کی طرف سے نیا کشمیر بنانی کے کوششوں کے تحت مقبوضہ جمہو کشمیر کی عوام کو بڑی حد تک خاموش کرا دیا گیا ہے ان کی تمام شہری آزادیوں پر قدگن عائد ہے کیونکہ بھارت کسی بھی قسم کے اختلاف رائے کو برداشت کرنے کا ربادار نہیں ہے ذریعہ سنہ سرینہ کروڑے سے ملحقہ علاقوں میں ایک بار پھر پوسٹر جسپاں کیا گئے ہیں جن میں مقبوضہ جمہو کشمیر کے لوگوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ علاقے میں ہندو طوا کے حملے سے اپنی بقا کو درپیش خطر کے پیش نظر کرو یا مرو کی صورتحال میں ایک پلیٹ فارم سے جدو جہد کریں زلہ کلگاہ میں چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت میں دوسری لاش پر آمد ہوئی ہے تازہ واقعی میں ایک سترہ سالہ لڑکے عمران حسین کے لاش پر اصرار حالت میں ملی ہے ایک روز قبل ہی عادل احمد خان نامی چھبیس سالہ نوجوان کے لاش زلہ کی علاقے گھڑرو ہرپورہ کے ایک باغ سے ملی تھی پانچ اگرز دوہزار انیس کو خصوصی درجہ ختم کیے جانے کے بعد سے مقبوضہ علاقے میں لوگوں کے پر اصرار قتل کے باقعہ تسلسل کے ساتھ پیش آ رہے ہیں بھارتی پیرہ ملیٹری فارس سی آر پی اف کے ایک اہلکار نیاززل راجوری کی علاقے نو شہرہ میں اپنی سروس رائیفل سے خود کو گولی مار کر خودکوشی کر لی اس واقعے سے جنوری دوہزار ساتھ سے مقبوضہ علاقے میں خودکوشی کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر پانچ سو باسٹھ ہو گئی ہے پولیس کے ڈائریکٹر جنرل دلباگ سنگھ نے تمام کشمیری نوجوانوں اور ان کی املاق کا کمپیوٹرائز ڈیٹا اکٹھا کرنے اور انہیں دہشتگرد قرار دے کر قتل کرنے اور ان کی زمینیں چھیننے کے مضموع منصوبے پر عمل درامت تیز کرنے کی حرایت دی ہے پولیس چیف نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اور جاسوسی کا جال مزید وسیع کرنے کی بھی حرایت کر دی